اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد این قددہ قددہ علیہ وسلم اسلام علیکم ویلکم بیک میں یوٹیوب چینل آئیت فورس این آرٹس میں پہلا روزہ رمضان مبارک آپ سب کو بہت بہت اور آج جو ہے نا بہت ہی مزیدار سی ریسپی لے کے آئی ہوں آج میرے بیٹے نے رکھا تھا پہلا روزہ اور اس کے علاوہ آج آپ کے ساتھ سپرنگ رول کی ریسپی بھی شیئر کروں گی اور یہ جو ہین رول اور سموسا شیٹس جو ہیں یہ گھر پہ کس طرح بناتے ہیں بہت ہی سانتری کے ساتھ بتانے والی ہوں تو آپ نے کہا گناہ ویڈیو کو فل ووچ کرنا بھی نہ سکیپ کیے بھی نہ فورڈ کیے تاکہ کوئی بھی ٹپس این ٹریکس جو ہے نا آپ میس نہ کر سکیں اور اسی طرح جو ہے نا میں ویڈیو میں آپ کے ساتھ بہت ہی کام کی باتیں شیئر کرنے والی ہوں آپ نے ویڈیو سے پہلے فٹا فٹ چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دینا ہے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف چلو خطیجہ آئے تھا آجے بیٹا احردیس چلی تیجہ آجے بیٹا کل رکھوں گی روزہ کل کل سہری کریں گے نا پھر رکھ لینا اس طرح نہیں کرتے ہوتے آپ نے رات کا کھانا کھایا سہری تو کی نہیں پھر روزہ کیسے ہو سکتا ہے چلو آجو چلو آجو تم بھی میرے دو سہری میرے روزہ تو آپ بھی چھوٹے ہونا نہیں نہیں ٹویلے لیئر کے ہوگے نا تو پھر روزہ ہوتا ہے ٹویلے لیئر نہیں آپ نے مجھے روزہ کے والی سے پہلے روزہ اچھے یہاں پہ یہ دیکھیں بچے جو ہیں آجوں رازو پڑے ہیں آجوں رازو یہ ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے لیکن ابھی ان کی ایج نہیں ہے تو پھر میں نے اس لیے ان کی روزہ نہیں رکھ پایا تھا چلو آجاتے ہیں کچن میں اور کچن میں میں نے یہ دیکھیں جگ لے لیا ہے بلینڈر اور میں نے کہا فٹا فٹا روزہ کی حالت میں کیا ہی تھکنا ہے ایک کپ میدہ لے لیں گے اس میں ون ٹیپ سپون جو ہے نا وہ ہم نمک ڈال دیں گے ون ٹیپ سپون ہی ون ٹیپل سپون ہم آئل کا ڈال دیں گے ایک کپ میدہ لیا ہے تو ہمیں جو ہے نا چھے کپ جو ہے نا اس میں پانے کے ڈالیں گے تاکہ ہمارا جو لیکوڈ ہے نا وہ بہت ہی اچھا سا تیار ہو جائے میں نے یہاں پہ گلاس کو ساتھ میئرمنٹ کیا تو میں نے تین گلاس ٹالے تھے اور یہاں پہ یہ دیکھیں بلینڈ کرنے کے بعد ہم اس کو چھان لیں گے تاکہ اس میں کوئی بھی لمس وغیرہ جو ہے نا وہ باقی رہ گئے ہیں تو وہ جو ہے نا ہم سائیڈ پہ کر لیں بس یہ دیکھیں یہاں پہ اس کی کنسٹینسی آپ کو میں دکھا دیتی ہوں اس طرح کی ہونی چاہیے اور یہ دیکھیں اس طرح کی جو ہے نا کنسٹینسی ہوگی تو یہ بہت ہی اچھی پتلی والی لیئرز بنیں گی آپ نے یہ دیکھیں یہاں پہ ایک نونسک پین لے لینا ہے تھنڈا ہی لے لینا ہے اور اس کو اس طرح جو ہے نا ہم نے جتنا لکوڈ زیادہ ہوگا نا وہ باہر نکال لیں گے اور بس اس کو ایک شیٹ سی ہم جو ہے نا تیار کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح کی ہونی چاہیے یہاں پہ بالکل لو فلیم پہ جو ہے نا دم والے فلیم پہ ہم اس کو رکھ دیں گے جیسے ہی ببلز آنے شروع ہو جائیں گے تو یہ خود ہی شیٹ جو ہے نا پین کو چھوڑنا شروع کر دے گی اور یہ دیکھیں اس طرح بنا کے ہم ایک رمال لے لیں گے اور اس کے اوپر رکھ دیں گے ساتھ ہی ہم اس کے اوپر آئل جو ہے نا وہ برش کی مدد سے لگا دیں گے اوئل لگانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اکڑیں گی نہیں اکثر شیٹ کیونکہ شیٹ بہت ہی پتلی ہیں اور اس طرح یہ ہارٹ بھی ہو سکتی ہیں یہ دیکھیں دوبارہ سے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں ببلز آ رہے ہیں اور اسی طرح جو ہے نا یہ سارے جیسے ہی ببلز آ جائیں گے تو یہ جو ہے نا خود ہی پین کو چھوڑ دے گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری اور مزے کی پتلی پتلی شیٹس جو ہے نا وہ میں نے تیار کر لی ہیں اب جو ہے نا ٹینشن ختم ہوئی کون آئے کون لا کے دے تو آپ نے کہ اگر نینہ فٹا فٹ گھر میں ہی بنا لینا ہے اکثر ہمزان میں جو ہے نا سب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے تو روزہ رکھا ہوئے اب ہم باہر نہیں جائیں گے ہم یہ نہیں کریں گے تو آپ کو کہنے کہ اب ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ گھر میں ہی شیٹس جو ہے نا وہ تیار کر سکتے ہیں یہاں پہ شیٹ بنا کے ہم نے سائٹ پہ کر لی تھی جب تک وہ تھنڈی ہوتی ہیں تو ہم جو ہے نا سپرنگ رول کی سٹافنگ تیار کر لیتے ہیں یہاں پہ ایک پاہ جو ہے نا چکن لے لیا تھا ڈائیسو گرام اس کو میں نے بوائل کر کے شرٹ کر لیا تھا اور یاد رہے اس کا جو ہے نا بوائل والا پانی وہ آپ نے جکنی جو ہے نا وہ پھینکنی نہیں ہے اس کو بھی سائٹ پہ رکھ لینا ہمیں اسی میں یوز کریں گے یہاں پہ اس کے بعد ہم نے ڈال دی تھی بنگو بھی بنگو بھی جو ہے نا میں فروزن ڈال دی ہوں کیونکہ رمضان سے پہلے میں نے کچھ سبزیاں جو ہے نا اسی طرح کاٹ کے فریز کر لیتی تاکہ جو ہے نا روزے کی حالت میں مجھے زیادہ میند نہ کرنی پڑے اور آسانی سے جو ہے نا میں ان کو استعمال کر سکوں ایک کپ کے برابر جو ہے نا میں نے اس میں شملہ مشٹ ڈال دی تھی ایک کپ ہی میں نے اس کے اندر گاچہ ڈال دی تھی اور اب اس کے اندر مسالے جو ہے نا وہ منشن بھی کر دیتی ہوں اور بتا بھی دیتی ہوں آپ کو سویسوس ڈالا تھا ٹوٹے بلے سپون وینگر ڈالا تھا ٹوٹے بلے سپون بلیک پیپر ڈال دی تھی اور اس کے علاوہ کٹے علال مشٹ میں نے ڈال دی تھی اس کے اندر اور نمک جو ہے اپنے ٹیسٹ کے ساب سے ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پہ مسالے تھوڑے جسے اس میں جو ہے نا وہ کم ہی رکھے تھے کیونکہ بچے جو ہے نا وہ بہت زیادہ سپائسی نہیں کھاتے بلکہ روزی کی حالت میں بھی اتنا سپائسی نہیں کھایا جاتا اور ویسے بھی کھانا بھی نہیں چاہیے تو سارا دن کا کیونکہ وہ پیٹ کھالی ہوتا ہے تو ایک دام سے ہم اتنی سپائسیز واری چیزیں کھائیں گے تو وہ ہمارے لیے ہی مسئلہ بیدا ہوگا تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کے جو ہے نا ہلکا ساتھ ہوتے کرلوں گی جیسے ہی یہ ہلکا ساتھ ہوتے ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر ہم یہ جو یخنی تیار کر کے بچی ہوئی تھی چکن کی اس کے اندر ایک چمچ جو ہے نا ہم کانٹلور اور ایک چمچ ہی میدہ اس کے اندر مکس کر کے تو اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ اس پہ بھی کوئی لمس نہ رہے اور یہاں پہ ہلکے ہاتھ سے ہم اس کے اندر ڈالتے جائیں گے اور اس کو جو ہے نا مکس کرتے جائیں گے میں نے سپیڈ تیز کی یا تاکہ ویڈیو اتنی لمبی نہ ہو اور آپ کو بھی تھوڑا سمجھا جائے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے سلو کر کے بھی آپ کو دکھا دیا اور جیسے یہ ٹھیک سی ہو جائے گی یہ سٹفنگ تو ہم اس کو سائٹ پہ کر لیں گے اور تھنڈا ہونے کے پہ ہم اس کو رول میں رول بنا لیں گے اس کے یہاں پہ یہ دیکھیں شیٹس جو ہے نا کتنی پتلی ہیں یہ بہت ہی مزے کی کرسپی سی بن جاتی ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ ون ٹیبل سپون کے ساتھ سے میں اس میں فیلنگ کروں گی کیونکہ فیلنگ جو ہے نا میں بہت زیادہ کرنے والی نہیں ہوں بہت زیادہ پھر اس طرح ہیوی بن جاتے ہیں اور پھر جو ہے نا وہ کھایا نہیں جاتا تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا میں نے یہاں پہ اس کی جو ہے نا وہ لیوی کہہ لیں وہ بھی میں نے بنا لیا یہاں پہ ایک چمچ رمید اور ایک چمچ ہی میں نے کان فلور کا استعمال کر کے پانے ڈال کے اس کو من مکس کر لیا تھا اور وہ اسی سے ہم اس کی جو ہے نا بائنڈنگ کر دیں گے تاکہ جو ہے نا یہ شیٹس جو ہے نا وہ کھلے نہیں اکثر لوگوں کا جو ہے نا یہی شکایت ہوتی ہے کہ شیٹس کھل جاتی ہیں تو آپ یہ والی جو ہے نا اس کی سلری بنا کے لگائیں گے تو شیٹ بالکل بھی کھلے گی نہیں یہاں پہ میں نے سارے رول جو ہے نا وہ تیار کر لیا تھے یہاں پہ آپ ان کو جو ہے نا پورے مہینے کے لئے بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں میں نے پہلے جو ہے نا اس لئے نے بنائی ویڈیوز کہ ہم تازہ تازہ بنا کے کھائیں گے رمضان میں کیونکہ بہت سارا چیزیں بھی جو ہے نا بنانے رمضان میں بھی بنانے کا بہت مزہ آتا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے اس کو آئل لے لیا تھا اور آئل کو آپ نے ہلکا سا گرم کر لینا ہے اور میڈیم لو فلیم پہ انڈولز کو فرائی کرنا ہے کرسپی سے فرائی ہو جائیں گے تو یہ تیار ہے فرائی تو سب کو ہی کرنا آتا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں جی میں نے رول جو ہے نا فرائی کر کے رکھ لیے تھے افساری یہ کہا بھی ٹائم جو ہے نا وہ قریب آ گیا تھا تو یہ یہاں پہ میں یہ جو ہے نا ٹیبل میں نے جو ہے نا بنا دی تھی ٹیبل مطلب سجا دی تھی آج پہلا روزہ تھا اسمائل نے روزہ رکھا ہوا تھا سارا دین اسمائل کا گزر گیا تو اب آ کے اس کو بھول گیا کہ ایک دم سے وہ پانی پینے لگا تو میں کچن میں تھی تو مجھے میں نے اس کو یاد دلایا تو ماشاءاللہ میرے بیٹے کا روزہ قبول کر ابھی اس کی ایج نہیں ہے لیکن پھر بھی اس نے رکھا تو شوک ہوتا ہے بچوں کو ہمیں بھی چھوٹے ہوتے بہت ہی شوک ہوتا تھا آپ بھی شکر الحمدللہ کہ ہم پورے شوک سے رکھتے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں بھی باردت کرنے کی تفیق دے اور آپ کو بھی اس کے ساتھ ہی ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئی رہ سیپی میں تک تک کے لئے اللہ حافظ